کانگریس نیتا راہل گانڈی کی سنسل سستہ چھین لی گئی اور اس کے بعد دیش بھر میں لوگوں میں غصہ دیکھنے کو ملا کانگریس کا کارکرتہ ایک جھٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا وپکش بھی ایک ساتھ آ گیا کہنے لگا کہ یہ تانہ شاہی کی شروعات ہے اب کندر کی سرکار کی طرف سے راہل گانڈی کا گھر خالی کرنے کے ابھی آدیش دے دیا گیا راہل گانڈی کو پتر لکھ کر کہہ دیا گیا کہ اب نیم کے انصار آپ کو گھر خالی کرنا ہے راہل گانڈی نے پتر لکھ کر خود کہہ دیا کہ اب میں بھی گھر خالی کر دوں گا لیکن اب دیش بھر سے لوگ کہہ رہے ہیں میرا گھر راہل گانڈی کا گھر ایک کیمپین شروع کر دیا گیا ہے کانگریس کے کارکرتہ نیتا مکہ منتری منتری پورو سانسد موجودہ سانسد بڑے پدہ دکاری چھوٹے پدہ دکاری سب ہی جھٹ گئے اور سب کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر راہل کا گھر اور اس کیمپین کی شروعات نے اور اس کیمپین کے آگے بڑھنے نے راہل گانڈی کو مضبوطی بھی دے دی اور کانگریس کے لیے ایک سنتوش کی لہر بھی لاکر کھڑی کر دی ہے کہ آنے والے مشکل گھڑی میں بھی اگر کانگریس کا کارکرتہ راہل گانڈی کے ساتھ کھڑا ہے تو وقت بدلے گا اور پھر اسی بدلنے والے وقت کے آس میں کانگریس کا کارکرتہ سڑک پر بھی اترے گا راہل گانڈی کی سزتہ جانے کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ اب راہل گانڈی کی سزتہ اس لیے چھینی گئی کیونکہ انہوں نے عام لوگوں کے لیے آواز اٹھائی انہوں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے اڈانی کے جھول جھال کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے مودی سرکار اور اڈانی کے گڑ جوڑ کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے اڈانی کی دھوکہ دھڑی فرجی وارے کے خلاف آواز اٹھائی راہل گاندھی کے لیے اب لوگوں کا پیار بھی بڑھ رہا ہے ویپخش بھی ساتھ آ رہا ہے سلسطہ تو گئی گئی اب گھر بھی خالی کرنے کا جب نوٹس آیا تو پھر سوشل میڈیا کے ساتھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اب راہل گاندھی ہمارے گھر میں رہیں گے تصویریں سامنے آنے لگیں اور یہ ٹرینڈ کرنے لگا ٹویٹر پر اور لوگ کہنے لگے اور دنیا بھی دیکھنے لگی کہ کس طرح سے راہل گاندھی کے سمرتھن میں لوگ آ رہے ہیں لوگوں نے تصویریں پوسٹ کرنا شروع کی اپنے گھروں پر پوسٹر لگانے شروع کرئے کہ میرا گھر راہل گاندھی کا گھر منتری ویدھائک سے لے کر آم جنتہ ہر کوئی راہل گاندھی کے سپورٹ میں اترا اور کہنے لگا کہ راہل گاندھی اب میرے گھر میں رہے آفر دیے جانے لگے اتہ پردیش ہو جھار کھنڈ ہو چھتیز گھڑ ہو مڑی پور ہو گجرات ہو راجستان ہو کرناٹک ہو ہیماچل پردیش ہو یمو کشمیر ہو یا یوں کہیں پورے بھارس سے اس طرح کی تصویریں سامنے آنے لگیں جس میں لکھا جانے لگا کہ راہل گاندھی اب میرے گھر پہ رہیں گے میرا گھر راہل کا گھر کانگرس کہہ رہے ہیں کہ لوگتانتر کی ہتیہ ہے راہل گاندھی کی سرستہ چھینے جانے پر پوری دنیا کی نظر ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دراصل لوگتانترک دیش میں کس طرح سے نیائے ملتا ہے کتنے مضبوط ہیں واروب جنہوں نے راہل گاندھی کی سرستہ کو چھین لیا لوگوں کا کہنا ہے کہ جس پریوار نے دیش کے لیے بلیدان دیا دیش کو اپنی کروڑوں اور لاکھوں روپے کی سمپتی دان میں دے دی آج اس کے وارث سے گھر چینا جا رہا ہے اس سے سرکاری گھر خالی کرایا جا رہا ہے لوگ کا کہنا ہے کہ سرکاری گھر تو ایک طرف لوگ اپنے گھر دینے کے لیے تیار ہیں راہل گاندھی کے لیے اپنے گھروں پر پوسٹر لگا رہا ہے اور لکھ کر بتا رہا ہے کہ راہل گاندھی اب ان کے گھر میں رکھ سکتے ہیں لیکن سوال اس بات کو لے کر بھی اٹھ رہا ہے کہ الکیڈوانی سے لے کر ملی منوہر جوشی اور کانگرس چھوڑ چکے غلام نبی آزاد آخر اب تک ان کے گھر کیوں نہیں لیے گئے آخر ان کو کس بات کی چھوڑ دی جا رہی ہے جتنی طرت کاروائی راہل گاندھی کے معاملے میں کی گئی سستہ چھیننے سے لے کر گھر چھیننے تک کی وہ اتنی طرت کاروائی غلام نبی آزاد کے لیے کیوں نہیں کی گئی ان کو کیوں موقع پر موقع دیئے گئے کیا وہ ستہ کے لیے مفید تھے اس لیے یا پھر وہ راہل گاندھی کے خلاف کھڑے تھے اس لیے آخر راہل گاندھی سے لے کر ان کے پریوار کے ہر صدس سے یا پھر غیر سرکاری طریقے سے ایک طرح سے مہرہ بنانے کی کوشش کی گئی راہل گاندھی کو لے کر گودی میڈیا کے انکر بھی جس طرح کا ویوار کرتے ہیں وہ صاف ہے کہ انہیں کانگریس سے تو پریز نہیں لیکن راہل گاندھی کو لے کر وہ تلخ ہو جاتے ہیں ایک مہینے کے بھیتر سرکاری آواز خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تو راہل گاندھی نے بھی کہہ دیا کہ میں گھر خالی کر دوں گا سوال یہ ہے کہ بارہ تکلک روٹ جو سرکاری آواز تھا خالی ہو جائے گا اب سرزتہ رد کرنے کا معاملہ کوٹ پہنچے گا اگر وہاں سے سرزتہ بحال ہو جاتی ہے تو پھر واپس کیا یہی گھر راہل گاندھی کو مل جائے گا سوال اس لیے بھی بڑا ہے کہ اس کے پیچھے راجنیتک منشاہ تو نہیں دوہزار چوبیس کو لے کر راہل گاندھی جتنے تلخ ہو رہے ہیں اڈانی سے لے کر بھارت جوڑو یاترہ میں جو مددے بے روزگاری شکشہ کو لے کر انہوں نے اٹھائے کیا اس کے آسرے اب بی جے پی اور اس سے جڑے ہوئے تمام سنگٹھن اس کوشش میں ہے کہ راہل گاندھی کے لے کر یہ ایسی استطیق پیدا کر دی جائے کہ راہل کی سرزتہ بھی چھین لی گئی گھر بھی چھین لیا گیا اور کارکرتہ بھی دور ہو جائیں یہ ایک روپ رکھا بنائی جائے لیکن کارکرتہ اس پورے گھٹنا کرم کے بعد واپس آ رہے ہیں جڑ رہے ہیں اور یہ کانگریس کے لئے سنجیونی ثابت ہو سکتا ہے اور خود راہل گاندھی ایک مضبوط نیتہ کے طور پر اور بڑے قط کے ساتھ واپسی کر سکتے ہیں